آج جامعیت المومنات کی جانب سے آٹھ اور نو خیفروری کو عیدہ نیرالم پر بڑے پیمانے پر تقریباً ایک لاکھ خواتین کا یہاں پر استعمہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس استعمہ میں خصوصاً ہمارے بیرستر صدی نویسی صاحب اور یہاں کے مقامی ملے ہمارے موظم خان صاحب اور وزیر داقلہ محمد محمود علی صاحب اور خصوصاً شہر کے ہمارے ڈپٹی میر جناب محمد بابا فسی الدین صاحب اور یہاں کے مقامی کارپریٹر جناب محمد مبین صاحب بڑے رحمانے پر اپنا پورا وقت یہاں پر دے کر پورے محکوموں کے ساتھ جنگی خطوط پر یہاں کے انتظامات کرنے کے لئے ادایت جاری کی میں آپ تمام کا بے انتہا شکر گزاروں جنہوں نے اس دینی اسلام معاشرے کے نام پر مناخیدہ آل انڈیا خواتین کانفرنس میں بہت بڑا رول آرہ کیا میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ایسے ہماری نمائندوں کو ہر کام میں ان کے ترخی دے اور ان کو بہت زیادہ آزمان کی بلندیاں تو پہنچائے اور خصوصاً جامعہ الممنات کے نازی میں علا ڈکٹر مفتی محمد مستان علی خادری صاحب کی خصوصی جستجو کی وجہ سے تین ریاستوں کے کرناٹک، مہاراستہ اور تلنگانہ سے خواتین کی بڑی تعداد آ رہی ہے خصوصاً آندرہ پردش سے بھی آنے والی ہے اور وہاں کے سابقہ وزیر انمڈی فاروق صاحب بھی اس استعمامے شرک ہوں گے اور میں شہر کے رنے والی تمام میری عزتدار پردانشین ماہ بہنوں سے بھی اس بات کی اپیل کروں گا کہ اس استعمامے زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں کیونکہ یہ مسئلہ یعنی اپنے آپ کو اصلاح کرنے کا استعمام ہے اصلاحی معاشرے پر اس کا عنوان دیا گیا ہے یہاں پر پوری تربیت دو روزہ کانفرنس ہے اور پورا دن تمام اور رات کا کچھ حصہ بھی یعنی تربیت میں رکھا جائے گا اور نماز یہ تحجد سے پھر انشاءاللہ استعمام کا آغاز ہوگا اور شام تک جاری رہے گا میں تمام محکم جات کا جو یہاں پر شریک ہوئے اور خصوصا ہمارے تیلنگانہ اسٹیڈ وقبورٹ کے سی او محمد خاسم صاحب کا بھی شکر گزارو جنہوں نے نہ صرف خود یہاں پر حاضری دی بلکہ ہمیں بھرپور تاؤن کرنے کا بھی وعدہ کیا اور مجھے امید ہے کہ سی او صاحب یہاں پر اپنے انسپیکٹر کے ذریعے تمام چیزوں کا نظارہ بھی کریں گے اور یہاں پر پوری ہدایت جاری کریں گے خصوصا میں سی او صاحب سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ ایک کچھ اپنے فنڈ کا حصہ یہاں پر مختص کریں کیونکہ جو مسائل یہاں پر درپیش آئیں گے اس کو کیونکہ یہ جائدات وقبورٹ سے متعلق ہے ہمیں کو ڈیل کرنا ہے میں وقبورٹ کے سی او صاحب سے اس بات کی گزارش کروں گا اور میں محمد بابا فسی الدین صاحب اور محمد مبین صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے خود دورہ کرتے ہوئے جنگی خطوط پر یہاں سے اور ڈیپٹی کمیشنر سے بھی بات کرتے ہوئے جو کام انجام دینے کیلئے کہا میں ان کا گھر پر شکر گزاروں کیونکہ بہت بڑا مسئلہ یہاں پر لائٹ کا ہوتا ہے بہت بڑے اخراجات ہوتے ہیں یہ استعمال میں بہت لاکھوں کی اتداد میں اس پر فنڈ خرچہ ہوتا ہے آپ کے تاؤن سے ہی آپ کے ذریعے سے ہی مدرسہ اس کو جامت الممینات خود اپنے بلگوتے پر یہ استعمال کرتا ہے میں تمام کا بہت مشکور ہوں اور عوام سے اس بات کی اپیل کروں گا آٹھ اور نو فیبروری کو پورا حیدر آباد نہیں بلکہ تیلنگانہ کی میری عزت دار پردانشین بہنوں سے گزارش کروں کہ اس استعمال میں شریک ہوں کیونکہ یہاں پر مردانہ بھی تین گھنٹے کا استعمال رکھا گیا ہے مردانہ کے لئے صرف تین گھنٹے ہیں جس میں مولانا مفتی ہمارے جامع نظامیہ کے مفتی خلیل احمد صاحب اور خود ہماری ریاست کے وزیر داخلہ محمود علی صاحب بابا فضی الدین صاحب اور موبین صاحب بھی یہاں پر شرکت کریں گے میں آپ تمام سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ آئیے اور خصوصاً اپنی بہنوں کو ماہوں کو لے کر اس لئے آئیے کیونکہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو صدارنے کا ایک موقع ہے اپنی آخرت کو سوارنے کا موقع ہے میں تمام کا بہت مشکور ہوں اور آپ سے پھر ایک بار پرخلوس اپیل کرتا ہوں اس استعمال شرکت فرمائے